السلام علیکم کیا حال ہے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا لیسن نمبر ہے نائن اور لیکچر نمبر ہے تھرٹین اور کلاس ہماری ہے سیونت اور انوان ہے کسان کی دنائی اور ہمارا سبجیکٹ ہے اردو تو بچوں آج ہم نے جو کہانی پڑھنی ہے وہ ایک باچہ اور اس کی راہ میں ایک آدمی تھا اس سے ریلیٹیڈ ہے وہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ اکل مند تھا اور باچہ جو تھا اس کی دنائی سے بہت زیادہ امپریس ہوا اور امپریس ہونے کے بعد اس نے اپنی سلطنت اس کے حوالے کر دی تو کہانی ہی ہے کچھ یوں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل باچہ حکومت کرتا ہے وہ اپنی راہ کا بہت خیال رکھتا تھا باچہ کی اکل مندی اور دنائی پر مبنی یہ کہانی ہے دنائی اکل مندی اور فہم شناسی انسان کے درجات بلند کرتی ہے دنائی اور اکل مندی کی بنا پر انسان نہ صرف اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرتا ہے بلکہ اسے مادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ کہانی سے کیا امراض ہے ایسی پرانی کہانی جو سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے اسے لوگ کہانی کہتے ہیں کوئچہ نمبر ٹو باچہ نے کسان سے کیا سوال کیا باچہ نے کسان سے سوال کیا کہ تم کھیج سے کتنا کما لیتے ہو کوئچہ نمبر ٹری چارانے کونے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے آنسر چارانے کونے میں ڈالنے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا کوئچہ نمبر ٹور والدین کا کرد اتارنے سے کیا مراد ہے آنسر ہے اس کا والدین کا کرد اتارنے سے مراد ہے کہ پالنے پوسنے پر والدین جو خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کچھ دیا جائے کوئچہ نمبر ٹری بادشاہ کو کسان پر گسہ آنے کا کیا سبب تھا تو آنسر ہے بادشاہ کو کسان پر گسہ آنے کا سبب کسان کی بادشاہ کے ساتھ وعدہ خلافی تھی کوئچہ نمبر ٹری اس لوگ کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے آنسر ہے اس کا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی حدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے اپنے اہل ویال کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اب ہم کرتے ہیں حالی جدہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا سیکنڈ کسان کھیت سے ایک روپیہ روزانہ کماتا تھا کسان ماں باپ کا کرز ادا کرتا تھا کسان چار آنے کوئے میں پھینکا کرتا تھا بادشاہ کا وزیر چلاک تھا بادشاہ نے کسان کو وزیراعظم بنا دیا اب ہم کرتے ہیں الفاظ جملے پہلا لفظ ہے زیرک اس کا سنٹنس ہے کائد عظم ایک زیرک انسان تھے سیکنڈ ہے زین کسنا وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کے پاس جاب پہنچا تھرڈ دام لینا گرمیوں کے لمبے دنوں میں کچھ وقت کے لیے دم لینا چاہیے یہ ہے زبان دینا مسلمان زبان دے کر اس کا انکار نہیں کرتا آگ بگولہ ہونا بچے کا جھوٹ سن کر استاد آگ بگولہ ہو گیا تیش میں آنا غلط بات سن کر ہر کوئی تیش میں آ جاتا ہے سراحنا تمام درباریوں نے بادشاہ کے فیصلے کو سراحا اب ہم کرتے ہیں واحد جمع پہلا ہے لفظ وزیر اور اس کی جمع ہے وزرا پھر ہے سوال اور اس کی جمع ہے سوالات پھر ہے جواب اور اس کی جمع ہے جوابات پھر ہے حدیث اور اس کی جمع ہے احدیث اور پھر ہے فرد اور اس کی جمع ہے افراد تو بچوں آپ کی ڈاری ہے آپ نے مشکی سوالات یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ